بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمائے اور وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے اللہ تو کس کے ساتھ ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا مظلوم کے ساتھ یہاں تک کہ اسے اس کا حق دیا جائے حضرت وحب بن منبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی ظالم بادشاہ نے شاندار محل بنوایا ایک مفلیس بڑھیا نے وہیں پر اسی محل کے پہلو میں اپنی ایک کٹیاں بنا لی تھی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے اردگرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی کٹیاں نظر آئی اس نے پوچھے یہ کس کی ہے کہا گیا یہ ایک بڑھیا کی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو لہٰذا اسے گرا دیا گیا جب بڑھیا واپس آئی تو اس نے اپنے کٹیاں کو گرا دیکھ کر پوچھا اسے کس نے گرا دیا ہے لوگوں نے کہا اسے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا تب بڑھیا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ میں تو یہاں نہیں تھی لیکن تو تو تھا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا محل کو اس کے رہنے والوں پر اُلٹ دو اور ایسا ہی کیا گیا حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ظالم قیامت کے دن آئے گا جب وہ پل سے رات پر پہنچے گا تو اسے مظلوم مل جائے گا اور وہ اپنے ظلم کو ایک خوب پہچان لے گا لہذا ظالم مظلوموں سے نجات نہیں پائیں گے یہاں تک کہ ظلم کے بدلے ان کی نیکیہ لے لیں گے اور ان کی نیکیہ نہیں ہوگی تو ان کے ظلم کے برابر اپنے گناہ ظالموں پر ڈال دیں گے تب ظالم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھیجے جائیں گے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مولا کائنات کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو خود بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد